اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو اپیسوڈ آف ارشانستان امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے اور آج کے اپیسوڈ میں ہم جانے والے ہیں ایک افتار پہ تو میں یہ کرتہ پہن رہا ہوں اور اس کرتے کے ساتھ میں نیچے بلیک جینز پہن رہا ہوں وہ یہ ہے اور یہ کرتہ ہے اور اس کے ساتھ گریے شوز ہیں تو لیٹس گیٹ ریڈی تھوڑا سا پرفیوم بھی چھڑک لیتے ہیں اب یہ بہت ہی غلط ہے پیس پہ فیول ہتم ہو گیا ارے یار یہ پمپ مل گیا پمپ مل گیا پمپ آ گیا پمپ آ گیا یہاں پہ رکھ جاتے جی دی دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں یہ پمپ ہلے دیکھنے کو کیوں بولتے ہیں خودے مانداری سے کیوں نہیں ڈال دیتے چل بھائی تو بھی رکھ لے افتار میں صرف سات منٹ باقی اور میں پانچ منٹ دور ہوں تو اگر ٹرافک نہیں ملا تو میں فوراں سے پہنچ جاؤں گا زارہ دین لگے گی یہ پہنچ گئے ہم گھر پہ اور بس میں یہاں پہ گاڑی کو پار کر لیتا ہوں پہنچ گیا میں دشا نوید اور سمی بیٹھ میں اور یہ جنہوں نے پہ پڑے کھائے تھے واہ بھائی بھائی کیا بات ہے واہ بھائی بھائی کیا خوبصورت طریقے سے انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے اور اتنی ساری چیزیں سمجھ نہیں آئی کہ پہلے کیا کھائیں خوبصورت لگ رہا ہے خوبصورت جسے کہتا ہے نا خوبصورت وہ لگ رہے گی کیا کیا زبادہ چیزیں یہاں پہ جلیبی سموسے پکوڑے لڈو گلاب جامن فروٹ چاٹ سب کچھ ہی ہے جو بولو اور حلیم بھی ہے مجھے برا فیل ہو رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں سب سے زیادہ لیٹ ہوا ہوں لیکن ابھی بھی یہ لوگ مجھ سے بھی زیادہ لیٹ ہیں یار ازان ہو گئی ہے ازان ہو رہی ہے چلو جی یار روزہ کھول لیتے ہیں ازان ہو رہی ہے بس ہونے ہی والی ہے نا تو افتار ابھی ہو گئی اور ہم ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اید کی شاپنگ کا کیا کرنا ہے ویسے یہاں پہ دیکھیں یار کسے زبردست طریقے سے انہوں نے کولر کی اوپر ایچ ٹو او لکھاوا ہے یہاں پہ اور جو کہ پانی ہے یہاں پہ روح افضہ ہے یہاں پہ لیمنیڈ ہے میں نے تو روح افضہ لیے سب لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ حلیم بہت اچھی ہے میں بھی ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں لیکن دیکھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہو جب میں نے پتیلے سے ڈال رہا تھا اس میں تو جو ہشبو آ رہی تھی نا واہ بہت اچھی لگ رہی تھی مجھے لگ رہے ہیں بہت مزے کی ہے سرگرین آپ کہاں تھے جی تو افتار کے بعد میں نے ٹپوس سے کہا کہ اپنے گھر کا ڈھوار کروائے مجھے تو ابھی میں ادھر آئے ہوں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا حبصورت چیزیں رکھیں ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی حبصورت قسم کی ایلیفینٹ اور ہورس کی پینٹنگ ہے جو کہ ایک موغل ایرا کو دکھاتی ہے تپو ہمسیلف بہت اچھا آرٹس بہت اچھا فوٹوگرفر ہے تو اس کی پورے گھر میں بیسے پینٹنگ بھری پڑی بھی ہے لیکن یہ وہ مین روم ہے جہاں پہ سب سے زرہ پینٹنگ ہیں اور یہ بہت ہی حبصورت ہے گائز یہاں پہ دیکھو چاروں طرف آپ کو پینٹنگ ہی پینٹنگ کلرز ہی کلرز نظر آتے ہیں تو یہ سکلین کی کومک بک جو کہ ابھی پبلش ہو چکی ہے اور تپو چاہ رہے کہ سکلین اس کو سائن کر کے دیں یہ کومک پہلا وولیوم ہے اس کو سکلین نے خود لکھا ہے خود ڈراؤ کیا ہے بہت محنت سے بہت تیار سے ہلو تو سائن ہو چکی ہے تپو ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کون سا آرٹس نے کون سی پینٹنگ بنایا ہے جو کہ واو اس میں سے اگر آپ آرٹ کے بارے میں جانتے ہیں تو اس میں سے کچھ تو پینٹنگز آپ نے ضرور دیکھی ہوں گے جو آرٹسٹ ہیں آپ پہچان گائیں گون آرٹسٹ کو بھائی آرٹ لورز کے لیے تو یہ کمرہ ہیون ہے مطلب کہ فل آرٹ ہے آپ کے روم میں اور آپ آرٹسٹ ہو تو آپ کو تو مزے گے جاتا ہے پینٹنگ جو ہے یہ ایکشلی ٹرک آرٹ کے سٹائل میں بنی بھی اس میں تپو خود پیچھے بناوا ہے کتنا شکیر واو یار کتنا ریلسٹک بناوا ہے یہ بلکل لگتا ہے کہ ایک بلکل اصل تصویر ہے یہ واو بھائی بھائی کیا حبصورت ہے کیمرہ میں اتنا چھ نظر نہیں آ رہے لیکن ویسے دیکھو تو بہت اچھا ہے یہ پینٹنگ پہ بہت حبصورت ہے جو کہ کسی اور آرٹس نے بنایا ہے اور اس پر اندر اس کی تپو کی موم ہے جس میں ایکسائٹو کو ینگ اور ایکسائٹ پہ اول دکھائی ہوئی ہے واو یہاں پہ صرف پینٹنگز ہی پینٹنگز دیں یہاں پہ سکپچرز بھی بہت سارے اور یہ تپو کا ایک نیا سٹائل ہے ایکشلی ایک نیا کیا کہتے ہیں انسپریشن ہے اس کی اس کے اوپر وہ کام کر رہا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اس میجیکل روم میں جہاں پہ یہ سارا جادو ہوتا ہے تو یہ ہے تپو کا سٹوڈیو جہاں پہ وہ فٹوگرفی بھی کرتا ہے یہاں پہ وہ پینٹنگ بھی کرتا ہے یہاں پہ وہ بکس بھی پڑتا ہے انسپریشن لیتا ہے تو یہاں پہ بہت سارا آرٹس نے سٹاک کیا ہے جو کہ ابھی فائنل ہو چکا اور کچھ ایسا ہے کہ جو پروسس میں بھی ہے اورے بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو کون ہے یہ یہ میری پکچر ہے جو کہ تقریباً پانچ چھ سال پرانی ہے میں نے ایک چھوٹا سا آرٹ پروجیکٹ کیا تھا تپو کے ساتھ اور یہ ہے وہ آرٹ کا فائنل نتیجہ جو کہ ایک پکچر تھی اور اس کو آرٹ میں کنورٹ کیا ہے بہت ہی اپسورت لگ رہا ہے یہ ایک پوری سیریز تھی جو کہ ابھی تک ایکشلی وہ ریڈی ہو رہی ہے یہ کافی ایک بڑا پروجیکٹ تھا اسی وردہ سے یہ کافی ڈیلے ہو گیا اور اس کے دو ورجن تھے ایک میل اور ایک فیمیل ورجن تھا آفیوں مومتز لیٹر ہاں جی کیا ہو رہے گی جی تو ہم نے ڈیسائیڈ کیے ہم چل رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے اوشن مال جا رہے ہیں جو کہ کاریب بھی ہے اور اید کا رش جب بڑھ جائے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی شاپنگ کرنے میں ابھی کوئی اچھی چیزیں مل گئی تو مل گئی بڑنا بعد میں تو ٹھہگا ملے گا وہ بھی پیسے دیکھے ڈالو جی پہنچ گئے ایموشن مال شاروک ابھی راستے میں ہے اس نے ہم نے یہاں پہ آکے جوائن کرنا ہے شاروک ہم سے پہلے پہنچ گیا ہے کیا کر رہے ہو تمہیں اکیلے بیٹھ کے تم لوگ کا انتظار مجھے تو تیرے پہ یقین نہیں تھا یہاں پہ دیو چھت کرو سراجی کا اچھا سبیو نظر آتا ہے یہاں سے دو دلوار نظر آئیے سامنے یہی ایک دو تین دو مورنمنٹس ہے ہمارے پاس مورنمنٹس چلو تمہیں کیا لے نا کمیش چلوار ہاپفولی مل جائے گی یہاں پہ ہم لوگ شاپنگ نہیں یہاں پہ ہم چائے رونڈ رہے ہیں کہ اچھا جگہ پہ ہمیں چائے مل جاتے ہیں ہم چائے پیتے ہیں یہ تمہیں جگہ پسند ہے چائے پیس کے پہلے 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 شروعی وہ چکیہ بال میں اور یہاں پہ دیکھیں کسی طرح سے جاوٹ ہے اور ابھی یہ چائے پیے گا تو ہم سب پییں گے پہنچہ ہم بھی نہیں پییں گے شاروک چائے پیو گے یہ بھی نہیں پی رہا چلو یہ صرف پتھان کی چائے پیتا ہے چلو یہ بہت زیادہ پنکی ہے اور دیکھتے ہیں علاہ اکی چیز ملکہ tuned ان کی پیٹنگ آؤٹ ہے کلور کچھ بھی اچھے نہیں ہیں لٹس کو یہاں سے چلتے ہیں چھو پسند ہوں یہ آیا کہ پچھ بھی سمجھ نہیں آیا نہیں ve Complete آپ پہلے ہیں جب آپ پہلے Илиا کہ دیکھ کے یا پہن کیسا پہنوبی رہا chinese آئیڈیاز پہ تو لک ٹرائے کر لی ہے کچھ نہیں ملا اب ہم چلتے ہیں آؤٹفٹر یہاں پہ دیکھتے ہیں کچھ ملتا ہے کہ نہیں ہاں یہ اچھی ہے سامر کے حساب سے بہت اچھی ہے لیکن ابھی ہم عید کی شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں تو عید کی شاپنگ کرتے ہیں یہ والی بھی اچھی ہے لیکن ابھی دوبارہ وہی بات ہے کہ ہم دوبارہ اس کے لیے آئیں گے کیونکہ ابھی سامر شاپنگ ہو رہی ہے پرنٹ شیٹس کافی ساری ہیں کونسے گلاسے ہوئے گا رہے ہیں ہمارے جتنے بھی فرینڈز ہیں وہ آتے ہی آؤٹفٹر ہیں جہاں بھی جاؤ وہاں سیم کپڑے پہنے ہو تو اپنے ایک دیس رہے ہیں یہ سارے لیڈیز گلاسے ہوئے ہیں بہت جلدی ریلائز ہو گیا میرے پاس آئیڈی کافی سارے کھیڑیاں پڑی ہوئے ہیں جو کہ میں ایدیت پہ پہنتا ہوں یا پھر کبھی کوئی اوکیشن ہوتا تب ہی پہنتا ہوں یہ ہے بہت اچھی آپ اگر کبھی آئیں تو ادھر ٹرائے کیجئے کہ یہاں پہ اچھے ہیں پرائیس سوڑے سے ہائیں ہیں اگر آپ لوکل ہریتے ہیں تو گھوم پھر کہ ابھی فیورر پہ آگئے ہیں یہ ٹرائے کیا ہے میں نے اچھا فٹ ہے ابھی کوئی اندر گیا واہ ہے کیا ابھی کوئی نکلے ہے تو پھر جاؤں گا نا ویٹ کر رہا ہوں یہ والا سب سچا فٹ آیا ہے اس کو میڈیم بہت اچھا فٹ آیا ہے اور دوسرے والے کا اس کا لارج مجھے فٹ آیا ہے اور تم فی میل کے اسکینڈر کیوں ہوں میل والا فلو ہوا تا اس لئے در آ گیا آئی تنک دس اس پرفیکٹ لیکن یہ ساری شاپنگ جو ہے نا اید کی نینگ ہے یہ ہے سامر کی شاپنگ تو اید کی شاپنگ کرنے کے لئے جانا ہے تو بل گو ٹو شاہنامے اور بل گو ٹو سم اردر رینگز بریزے میں بھی وہاں سے سب کچھ نہ کچھ مل جائے گا یار مجھے ڈائرہ کے کپی رائٹ کلیم نہ لگ جائے گی مجھ سے سٹور میں جاؤ گانے چل رہے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں مجھے کو سمجھ نہیں آ رہا سب کچھ سامر کی چیزیں بڑی ہوئی ہیں ہاں تو ہم نے اوشن مال میں جتنے بھی سٹور سے سب دیکھ لیا ہے کچھ نہیں ملا سبائی کے تین شرٹس کے فیورٹس ہم نے لیا ہے اور بسک کے لامہ بھی ہم دولمن چلتے ہیں کو بھول دو کیا بتائیں آپ مجھے یہ پیچھے دیکھا ہاں اہاں میڈیا پہ سلے گا عشانستان پہ لگائی گا ضرور رائی گا عشانستان کے پاس لیکن اس کو بھی بھلا بھی کپڑے لے جاتے پر اس کی فٹنگ ہوگی ہے رائٹ نہیں نہیں یہ تو سمی سیش ہے اوکے یہ جو این ہے یہ اس سے دیکھتا ہے یہاں دیکھتی کیش ہے ہاں صحیح اس کو بھی لے جانا ہے لے جا کے پر اپنے ہاں سے بڑی کے سافت سے فٹنگ کروایا ہے اوشن مال اگر کبھی آپ آئیں تو اس کے سٹال ضرور وزٹ کیجئے گا اور اس کو بتائیے گا کہ اس کی ویڈیو آپ نے ارشانستان کے ولوگ میں دیکھتی چلیں جی نکلتے ہیں یہاں سے فائنلی ہمیں یہاں سے کچھ زیادہ چیزیں ملی نہیں اب ہم چلتے ہیں ڈالمن مال تو ہم آ چکے ہیں ڈالمن مال کیونکہ وہاں پہ کچھ ہمیں ملا نہیں اس لیے ہم یہاں گئے یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمیں کچھ ملتا ہے کہ نہیں لیکن کچھ ایسے سٹورز ہیں جس میں مجھے ڈائریکٹلی بھائی پہ جانا ہے تو انہیں سٹورز پہ چلیں گے تو چلیں مجھے جانا ہے شانہ میں شایفر سفائر اور ایک دو اور برینڈز ہیں جب میں جانا ہے بس ڈائریکٹلی چلتے ہیں اور پھر آتے ہیں دیکھتے ہیں how cool is it you are at a bookstore so you should be reading something yeah i'm reading something you can see the pricing یہ عید کی وجہ سے یہاں پہ بہت دارا دشو ہوا ہے اوپر چلتے ہیں دیکھتے ہیں سٹورز میں ہمیں کیا ملتا ہے آج لازشیر میں نے شہنامے سے لیا تھا لیکن اس طفح مجھے کچھ اچھا نہیں ملا یہاں پہ یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے اس کے کلر بھی پیارا ہے خوبصورت لگ رہا ہے لیکن بلیک سے تو بہتر ہے بلیک میں نے پاس آلریڈی ہے لیکن یہ سی تھرو اس کے نیجے سے دیکھ رہا ہے کچھ پہننا پڑے گا بلیک ڈھول رہا ہے نہیں آرہی اسے کلر بہت ڈال ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا حریدوں بھائی بہت مجھے ڈسپوائنمنٹ چل رہی ہے ابھی تک تو لگ رہا ہے کمپرمائز کر کے کچھ نے کچھ لینا پڑے گا پیسے دے کے کمپرمائز کرنا پڑے گا بہتر تو یہ ہے اگر آپ سٹچ کروالو سب سے بیس اپشن ہوئی ہے لیکن اگر اب اس کا بھی ٹائم نہیں ہے تو چلو اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ملتا ہے کہ نہیں یاری کون پہنتا ہے کون پہنتا ہے یہ 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 کون پہنتا ہے ہاں ہاں بھائی گھوم پھر کے ہم آگئے ہیں شیفر اور شیفر سے میں نے یہ لیا ہے ویسٹ کوٹ اور میرے حیال سے میں ایک وائٹ کمیشل والے جو پہنے پچھلے سال کا ہے میں اسی کے ساتھ اس ویسٹ کوٹ کو پہنوں گا یار اس کا کپڑا بھی اچھا ہے کلر بھی اس میں پیارے ہیں لیکن میرے حیال سے اس پر ذرا غور فرمائیں یہ کرتہ میں نے صرف ایک ہی دن پہننا ہے اور اس کی پرائیس ہے جی نائنٹین تھاؤزن یار مجھے صرف ایک ہی پیس ملا ہے یہ والا شیفر سے میں نے ہریتا ہے اور اس کو میں عید پہ بہن کے آپ کو دکھاؤں گا تو گائیس کچھ نہیں ملا ہمیں اور یہ تھا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے ہم نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا حیال رکھیں میری ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہم نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے لاپس